اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کی پیٹری والی ویڈیو بنانا سکھیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے ٹک ٹاک کے اون پر اور سنیک ویڈیو کے اون پر بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اگر آپ اس طرح کے کی ویڈیو بنا کے ڈالیں گے تو امید ہے کہ آپ کی ویڈیو کے گروہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے ہم نے دو ایپس کے ذریعے بنانی ہے ایک ہے پکسل ایپ اور دوسری ہے کیپکٹ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ہم آپ کو اس میں پورا ٹٹوریل دینے والے ہیں آپ کیسے یہ بنا سکتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتے چلیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر اس طرح کی نئے ویڈیو آپ تک فوری پاؤن سکے اب جو ہے سب سے پہلے ہم اپنی پکسل ایپ ایپ اوپن کرتے ہیں تو دوستو جب آپ پکسل ایپ اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اگر آپ کے پاس پکسل ایپ ایپ نہ ہو تو آپ پلے سٹور کے اوپر جا کے پکسل ایپ رائٹ کریں گے اور وہاں پر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپر اوپر آ جائے گی جہاں بھی میں ورک کروں گا وہاں پہ آپ کو ریڈ ایرو کا نشان نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ کو اوپر 3 ڈوٹس نظر آ رہے ہیں تو آپ نے 3 ڈوٹس میان ہے یہاں سے جو ہے نا آپ نے ایمیج سائز سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو ایمیج سائز نظر آ رہا ہے یہاں پہ آئیں گے اب جو ہے نا یہاں پہ آپ نے ٹک ٹاک والا سائز یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹویل ویٹیا ہے ہائٹ بھی ٹویل ویٹیا ہے تو اس کی ویٹھ ہم سیون ٹوینٹی رکھ دیں گے اس کی ویٹھ ہم سیون ٹوینٹی رکھیں گے اور ہائٹ ٹویل ویٹی رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹک ٹاک والا سائز ہو جائے گا اوپر دیکھیں ریشو آئی ہوئے 9 ریشو 16 تو یہ ہمارے پاس ٹک ٹاک والا سائز آ چکا ہے اب جو ہے ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنا فوٹو لے آئیں گے جو فوٹو ہم یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ پلس والا آئیکن ہے یہاں پہ آتے ہیں فرام گیلری میں آتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس کچھ فوٹوز ہیں تو میں وہاں سے جو ہے کوئی نہ کوئی فوٹو لے آتا ہوں تو یہاں سے میں جلدی سے کوئی ایک فوٹوز سیلیک کر لیتا ہوں ویسے آپ یہ جو فوٹوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طریقے کے فوٹوز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں بتاتے کہ یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر دی جگہا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس طریقے سے خوبصورت خوبصورت فوٹوز آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے میں کوئی بھی ایک فوٹوز سیلیک کر لیتا ہوں تو یہ والا فوٹو ہے اسے سیلیک کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹک اپشن ہے ٹک کرتے ہیں ٹک کرنے کے بعد جو ہے نا اب آپ اسے یہاں پہ سیٹ کر کے جو ہے نا فنگر کے ساتھ اس طریقے سے بڑھا کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کی ایجسٹمنٹ آپ نے خود کر لینی ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے ایجسٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ ایجسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایجسٹ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنے ہیں اوپر یہ آپ کو پلس والا آئیکن نظر آ رہا ہے آپ نے پلس والے آئیکن میں آنا ہے یہاں سے جو ہے نا آپ نے شیپ سیلیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے کر لینی ہے شیپ سیلیکٹ شیپ سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس شیپ کا کلر چینج کریں گے تو یہاں سے نیچ آئیں گے نیچ آپ کو یہ کلر کا آپشن نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں سے جو ہے نا بلیک کلر سیلک کر لیں گے ٹھیک ہے بلیک کلر سیلک کرنے کے بعد آپ اسے اس طریقے سے اس کے اونپر لے آئیں گے اور اس طریقے سے پوری پکے اونپر کر لیں گے اس کے بعد یہ اوکے کا آپشن ہے اوکے کرتی ہیں اوکے کرنے کے بعد آپ کو یہ درمیان والا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے درمیان والے آپشن میں آنا ہے ان آپشن میں جو ہے آپ آگ आएंगे आगे आपको एक option नज़र आएगा opacity का तो यह opacity के option का आप select करेंगे और इसकी opacity कुछ कम कर देंगे ठीक है तो यह आपने मताबिक राख लेने हैं जितना आपको अच्छी लगता है ताकि हमारी पिक जो ना कुछ खूबसुरा तो और यार इसी नज़र आए ठीक है उसके बद हम इसे करेंगे okay करने के बाद अब जो हम यहां पे करेंगे writing अपने ठीक है तो सबसे बहले आपको यह option नज़र आ रहा है एक के option में आप आएंगे plus वाला icon है यहां पे आएंगे और यहां यह जो है ना इडिट का option है तो आप इडिट का option को सेलेक्ट करेंगे और यह new text आया है इसे आप कर देंगे खतम करने के बाद आप ने जो है यह उर्दू यहां पर write कर लेना English में लिख सकते हैं तो मैं यहां पर जो है उर्दू में लेक लेता हूँ सलू मलेक यह सलू right से लेक लेता हूँ ठीक है तो मैं सलू मलेक यहां पर write कर लेता हूँ उसके बाद okay का option है हम इसे करेंगे okay करने के बाद जो है ना हम इसे यहां पर ले आते हैं अब आप इन options में आ जाएंगे आगे आगे आपको एक option नज़र आएगा AB font का तो आपने AB font में आना है यहां से आप fonts आ जाएंगे बहुत सारे तो आप इन आप fonts में बिलकुल नीचे आ जाएंगे नीचे आपको अरभी fonts नज़र आएंगे तो सबसे पहला पहला जो खत अरभी font है आप इसे करेंगे select और select करने के बाद इसे कर देंगे okay देखें कि प्यारा और एवेस्सम लग रहा है तो आप इसे यहां पर adjust कर लेंगे उसके बाद आप थोड़ा फिर आगे आएंगे आगे आगे आपको जाना stroke का option को select करेंगे और इसे करतेंगे enable enable करने के बाद इसका stroke आप जिस color में लगाना चाहें लगा सकते हैं ठीक है देखें green है red ह black है तो मैं अभी black लग रहने देता हूं उसके बाद इसे करते हैं okay okay करने के बाद अब इन options में हम बैक आते हैं बैक आपको color का option को select करना है यहां से निच आएंगे देखें सलूम मलेक लिखा वे तो आप इनमें से अगर किसी का color change अगर दोनु का color change करना चाहें तो इस तर लगा सकते हैं और करने के बाद आप हमने यहां पर कुछ राइट करना है तो वह कैसे करना है तो यह आपको प्लस वाला आइकान नहीं आप यहां पर आएंगे फ्राम गैलरी यह शेप आ रहे तो आपने शेप यहां से select करने के बाद आप ने इसका शेप का साइस थोड़ा इस तरिके से चोटा करना है और यह नीचे आपको रैडियस नजा आए तो आपको इसकी रैडियस थोड़ी सी इससे गुलाई कर देंगे ताकि यह जो है ना हमारी कुछ प्यारी नजार आए ठीक है shape उसके बाद shape का अगर आप color change करना चाहें तो नीचे color change कर सकते हैं जो आ इसे अज़ेस्ट करने के बाद आपको यह वाला option नजार आ रहे हैं अपने वाले option में आना है और यहां पर edit में आने के बाद यहां पर उर्दू में अपनी शैरी का पहला फिकरा राइट कर लेंगे तो मैं यहां पर पहले से राइट करके आचुका हूं तो मैंने इसे paste कर करेंगे ब्लेक देना है ब्लेक करने के बाद फिर का option आया गए वर हम अगया आएंगे अब यह बी फांट में आएंगे اس کے بعد مائی فونٹ کا سیلیکٹ کریں گے مائی فونٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ہم نے سرچ کر لینا ہے جمیل نوری فونٹ ٹھیک ہے تو آپ کی پکسل لیب میں جمیل نوری فونٹ نہیں ہوں گے آپ ان کو کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں پکسل لیب میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایک منٹ کی ویڈیو ہے دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہم انہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد دیکھیں اب یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ چکا ہے ہم اس کا سائز اس طریقے سے بڑھا کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسے رکھنے کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بولڈ کرنا چاہیں تو یہ بی والا ہے اوپشن ہے اسے یہاں پہ سلیک کر کے اسے بولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کریں گے ہم اوکے اوکے کرنے کے بعد ہمارا فکرہ یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم یہی پھر اے والے اوپشن میں آئیں گے ٹیکسٹ کا اوپشن ہے ٹیکسٹ کا اوپشن کو سلیک کرتے ہیں پھر یہی ایڈیٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے کچھ ایموجز یوز کر لیتے ہیں جو ہمیں یہ ایموجز اچھے لگتے ہیں تو میں یہاں سے چار ایموجز یوز کرتا ہوں اس کے بعد کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہم انہیں نیچے یہاں پہ آجیسٹ کر لیتے ہیں یہ آجیسٹ میں تو ہو گئی اب جو ہے نا ہم یہاں پہ اپنا لوگو لگائیں گے تو یہ ایک option ہے ایک option میں آئیں گے text option ہے text option میں آتے ہیں edit میں آتے ہیں پھر اور یہاں پہ جو ہے نا ہم اپنا write کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنا instagram جو ہے وہ write کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو write کرنا وہ آپ کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جو ہے نا salo ملک 092 اگر آپ نے جو ہے ہمیں انسٹا پہ فالو نہیں کیا تو انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے اور میسج کر کے کوئی بھی چیز ہو آپ ہم سے پورچ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ان options میں ہم آگے آئیں گے ٹھیک ہے تو آگے جو ہے نا آپ کو a b font کا option نظر آئے گا تو a b font میں آنا ہے اس کے بعد اب جو ہے ہم یہ پھر my font ہے my font میں آئیں گے اب وہاں پہ ہم نے اردو font آئید کیے تھے اب جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس انگلیش font ہے اور تقریباً بائیس سو font ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایڈ نہیں ہوں گے آپ یہ کیسے طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے دیکھ لی جائے گا کہ ان font کو کیسے ایڈ کیا جا سکتا ہے بائیس سو font انگلیش کے font ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو font اچھا لگے وہ آپ select کر سکتے ہیں تو میں اس وقت نیکس سا بولڈ ہے اسے select کرتا ہوں اس کے بعد کرتے ہیں اوکے اوکے کرنے کے بعد اس کا size اس طریقے سے میں کر دوں گا چھوٹا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں اس سے تو آپ نے اس طریقے سے یہاں پہ adjust کر لینا ہے اب انہی options میں آپ آگے آئیں گے آگے آپ کو spacing کا option نظر آئے گا تو آپ spacing کا option کو select کریں گے اس کا یہ letter ہے letter select رہنے دیں گے اور اس طریقے سے اسے آپ بڑھا لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کا logo اسی طریقے سے تھوڑا سا جو ہے نا space ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے جو ہے پھر آپ یہاں پہ کر لیں گے adjust تو یہ adjustment آپ نے خود کر لینے آئے جہاں آپ کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو میں اسے جو ہے نا کہیں بھی adjust کر لیتا ہوں اوکے دوستو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں تک بن چکا ہے اس کے بعد اوپر آپ کو یہ save کا option نظر آ رہا ہے آپ نے save کے option میں آنا ہے save as amaze save as amaze میں آئیں گے اور اسے کر دیں گے save to gallery save to gallery کرنے کے بعد اب یہ ہم نے جو پہلا فکرہ لکھنا تھا بے قدری تو ہونی تھی اسے ہم select کریں گے پھر یہ edit کا option ہے edit کا option میں آتے ہیں اور اس کو delete کر کے ہم یہاں پہ اپنا دوسرا فکرہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے paste کرتے ہیں ok کریں گے اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ چکا ہے تھوڑا سا setting کر لیتے ہیں ٹھیک ہے setting کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اسے پھر save کے option میں آئیں گے save as amaze کریں گے اور اس طریقے سے یہ ہمارے پاس gallery میں save ہو چکا ہے اب جو ہے ہم capcat میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طریقے سے capcat میں add edit کر سکتے ہیں تو فرینڈز ہم نے جو ہے capcat app open کر لی ہے capcat app آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جو ہے play store سے download کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو وہاں سے مل جائے گی اس کے بعد آپ کو یہ اوپر new project نظر آ رہا ہے تو آپ نے new project کو یہاں پہ select کرنے ہے اسے select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دو option نظر آ رہے ہیں تو آپ نے دوسرا جو option ہے photos اس کو آپ کریں گے select ٹھیک ہے اسے select کرنے کے بعد جہاں پہ آپ نے وہ photo بنائے تھے وہ اپنے photo لے آئیں گے تو میں یہاں سے آپ نے یہ دو photo select کر لیتا ہوں اس کے بعد اسے کرتے ہیں add add کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اب آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنے کہ آپ نے اپنے photo کتنی کتنی second رکھنے وہ کر لینے تو میں پہلا photo select کرتا ہوں اور اسے تقریباً five second کے قریب قریب رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کی length پہلے photo کی five second رکھتا ہوں اس کے بعد پھر دوسرے photo کو select کرتا ہوں اور اسے بھی میں اسی طریقے سے five second یعنی total ویڈیو میں اپنی 10 second کی بنا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ ending لکھا ہوا ہے اس کو آپ select کریں گے اور یہاں سے delete کا option ہے delete کر دیں گے تاکہ ہمارا tap cut کا جو لوگ ہے وہ ختم ہو جائے یہ ہونے کے بعد ہم نے پہلی جو pick ہے اس کو select کرنا ہے اس کو select کرنے کے بعد آپ in animation کا option نظر آرہ ہے in animation option میں آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس 3 option آرہ ہیں in میں آتا ہوں یہاں پہ آپ کو جائے نظر آرہ ہے تو میں یہ ایفیکٹ یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسری پک کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ بھی جو آپ کو ایفیکٹ اچھا لگے وہ اپنے یوز کر لینا ہے تو اس میں بھی اس وقت یا کوئی اور ایفیکٹ یوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ والے جو ایفیکٹ ہیں یہ دیکھیں آ چکا ہے تو آپ اپنی مرضی سے جو ایفیکٹ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے اوپشن میں آ جائیں گے یہ پہ آنے کے بعد آپ اپنی ایک ویڈیو یعنی جسے وائس نکال نکال نا چاہتے ہیں وہ لے آئیں گے تو وہ آپ ٹک ٹاک سے ڈانلوڈ کر سکتے کہیں سے بھی میں یہاں سے سیلک کرتا ہوں اس کے بارے امپورٹ ساؤنڈ آنڈ ہو چکیے اب ہم اسے کریں گے سیب تو سیب کرنے کے لئے اوپشن ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد اس کی ریزولیشن آپ نے مطابق رکھ لینے ہے جو آپ کو دوستو تو اب ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکیے اس کے بعد ہم کر لیں گے ایکس پورٹ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے دوست کو اجازت دیں السلام و علیکم